ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ایک اور آج کل ایک ایسا سلسلہ نظر آیا ہے جو کہ میرے خیال ہے قابل ذکر ہے جو کہ بیان کرنا چاہیے لوگوں کو آئیڈیا ہو ایک بندہ ہے آج کل نظر آیا مجھے مختلف فوٹیجز اس کی وہ مختلف سرکاری اسپالوں میں جاتا ہے جو کوپر فٹنگز لگی ہوتی ہیں اس کے اوپر منی فولڈ کے وہاں سے وہ اتار لیتا ہے اس کے پاس ایک رینچ ہے اس نے ایک ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور آگے ماسک سا لگا لیتا ہے ایسے مفلر سا لگیا ہے وہ اپنے آپ کو شو یہ کرتا ہے کہ وہ بائیو میڈیکل انجننگ ڈپارٹمنٹ کا ہے اور اس کو کچھ چیزوں کا اندازہ بھی کوپر کی فٹنگز اتارنا منی فولڈ سے منی فولڈ ایک آکسیجن کا بیک اپ بڑے بڑے سلنڈر ہوتے ہیں اس میں لگے ہوئے اور وہ یوزیلی استعمال نہیں ہو رہے تھے وہ صرف تاب استعمال ہوتے ہیں جب مین آکسیجن کا ٹینک جو ہے ہسپٹل کا وہ کنی خراب ہو جائے تو وہ چھوٹے سلنڈروں کا منی فولڈ کو آن کرتے ہیں تو وہ سلنڈروں سے اس کی سپلائے شروع ہو جاتی ہے جو دس سلنڈر بیک اپ پہ ہوتے ہیں اور تین چار گھنٹے آکسیجن سپلائے ہوتی رہتی ہے اس دوران مین ٹینک کو بھرا جا سکتا ہے یا جو پرابلم وہاں پہ آیا اسے ریزولف کیا جا سکتا ہے یوزیلی صاحب اچھے ہسپالوں میں منی فولڈ لگے ہوتے ہیں تاکہ کہیں بھی کبھی آکسیجن کا کوئی بریک ڈاؤن آ جائے یا آکسیجن نہ پہنچے تو منی فولڈ سے آکسیجن پہنچتی رہے اور وہ جو ایمرجنسی ہے وہ اس وقت کور ہو جائے اب وہ بندہ اس طرح آکسیجن کوپر فٹنگز اتار رہے ہیں اور کانفیڈنٹ اتنا زیادہ ہے کہ یوزیلی آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ ہمارا ملازم ہے یہ نہیں اکثر جو فوٹیجز میری نظر سے گزنی ہیں اس میں وہ ہمارے ایمپلوئیز کے ساتھ ساتھ کئی بندے ہمارے گزر رہے ہیں وہاں سے اور لوگ گزر رہے ہیں اور وہ بڑے کانفیڈنٹلی ان کو کھول رہا ہے یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے ایمپلوئیز کتنے سلو ہیں کتنے اے پیتھک ہیں اور کتنی لیک آف اونرشپ ہے یہاں پہ ہیون جو لوگ پبلک کے گزر رہے ہیں ان کا بھی فرض بنتا ہے وہ دیکھے تو صحیح لکھے کہ یہ کون آدمی ہے جو اس طرح جو ہے سائیڈوں سے فٹنگز کھول رہا ہے اور چیزیں کسی سرکاری اسپال کیلئے جانے کی کوشش کر رہا ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ انڈیفرنٹ ہیں میری یہ ریکویسٹر ڈاکٹروں سے حملے سے کہ اگر ایسی کبھی بھی کوئی چیز آپ اپنے ادھر ادھر دیکھیں تو پلیز اس پہ نظر رکھیں اس بندے سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں تاکہ وہ ایسے لوگوں کو کبو کیا جا سکے اور ایسے لوگوں کو کیفرے کردار تک پچھایا جا سکے پلیز ان اداروں کو اون کریں جہاں آپ کام کرتی ہیں بلکل انڈیفرنٹ نہ رہیں کیونکہ اگر آپ انڈیفرنٹ سب رہیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا ایسے لوگوں کو پکڑنا جو ان اداروں کو نقصان پچھا رہے ہیں